اللہ کی محمد صلی اللہ کی ولادت شہر کے وقت میں ہوئی اور بیمی آمدہ فرماتی ہے کہ میں نے بچے کو جاہبائی پہ لکھایا تو بچے نے سجدہ کیا اللہ کی حضور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیتولا سے لے کے واپس آئے تو بیمی آمدہ نے پوچھا بیمی آمدہ نے پوچھا کہ آپ نے بچے کے لیے کوئی نام سوچا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے بچے کے لیے دو نام سوچے ایک نام سوچے ہے محمد محمد کا مطلب وہ ہس کی کہ جس کی دنیا میں اتنی تاریخ کی گئی ہو اتنی تاریخ کی گئی ہو کہ پھنی دنیا میں اتنی تاریخ کسی اور کی نہ بھی گئی ہو تو نبی ریز نام کوئی نام سجدہ تھا واقعی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتنی تاریخیں ہوئیں اتنی تاریخیں ہوئیں مسلمانوں نے تو تاریخیں کیوں سیئی انگریزوں نے بھی کی سکھوں نے بھی کی غیر مسلموں نے بھی کی انہوں نے بھی اشعار لکھے انہوں نے بھی نبی ریز نام کے بارے میں ناتیں لکھیں کتابیں لکھیں تو اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اتنی تاریخیں ہوئیں کہ کسی اور ہسی کی دنیا میں اتنی تاریخ نہیں ہوئیں تو آپ کو محمد کا نام سجدہ اور تم سے نام رکھا احمد احمد کا مانا وہ ہسی جس نے اللہ کی دنیا میں اتنی ہمد بیان کی ہو اتنی ہمد بیان کی ہو کہ اتنی ہمد کوئی دوسرا بیان کر ہی نہ سکا ہو یہ بات بھی سکتی تھی تو نبی علیہ السلام کے دونوں نام بڑے پیار اور عجیب کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کی فکر نہیں رکھ رہی تھے تو بی بی آمنا کا نام بہت پسند آگیا اب بی بی آمنا کا دل خوش بھی ہے اور غمددہ بھی ہے خوش ہے اپنے بیٹے کی پیدائش پر وہ جب بیٹے کا چہرہ دیکھتی تو دل خوش ہو جاتا اس کے حفظ جمال کو دیکھتے وہ اکثر دل خوش بھی کاش میرا خامن زندہ ہوتا اور آج وہ دیکھتا کہ اللہ نے کتنا خوف رکھ پیدا عطا کی ہے تو اس کو دل کتنا خوش ہوتا تو بیٹے کی پیدائش پر دل خوش بھی تھا اور خامن کو یاد کر کے دل خوش بھی تھا اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک عادت تھی چھوٹے بچوں کو باہر کے ہاتھ بھیجتے تھے سلنے کے لیے کیونکہ مکہ مکرمہ میں کاف نے آتے جاتے تھے وہ تجاز کی مرتبتا تھا ایک طرح تھا ہر کاف لاتے ہوئے رکتا تھا آتے جاتے تھے اور کافوں کے آنے پہ جیسے وہاں پہ وائرس پھوٹ جاتے تھے بیماری جل جاتے تھے اور اس بیماری کا سب سے زیادہ سب چھوٹے بچوں پہ ہوتا تھا چنانچہ چھوٹے بچے فوت ہو جاتے تھے وہاں پھوٹ گئی بچے فوت ہوئے تو مہاں باپ بڑھتے تھے ایسی پبلک پلیس پر بچوں کو رکھنے سے وہ ان کو دہاتوں میں بھیجتے تھے جو بلکل بکیریا فری وائرس فری ایریا ہو اور بچہ صحت وہاں پاکت اپسی نیشن ہوا آتے تھے چنانچہ تائز کے قریب انت علاقہ تھا جہاں پر نوزاد قبیلہ رہ پتا تو اس قبیلے کی دس عورتوں نے فیصلہ کیا ہم مکم کرمہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بچے پہ گود ملے کے آتی ہیں بچوں کو پالے بھی اور جب واپس کرے گی تو ان کے والدین ہمیں انعام لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے چنانچہ ان دس عورتوں میں ایک عورت سی اس کا نام تھا حلیمہ چونکہ منوزاد قبیلے کی کی تو اس کا نام پڑھ گیا حلیمہ سادیا وہ بھی اپنے حضرین کے ساتھ چلی ان کے پاس دو سواریاں تھیں ایک اونسنی تھی بڑی کمزور اور ایک قدی تھی وہ بھی بہت کمزور دونچ عورت بڑے کمزور تھے ایک پہ حلیمہ سادیا بیٹھیں اور ایک پہ انسا سامن پیٹھا اور دونوں چل دے لگے وہ جو باقی نو عورتے تھیں ان کی سواریاں بڑی تردازہ پلی ویوی اور سیتمند تھی وہ آگے ہن کل جاتی اور حلیمہ اور ان کے سامن سے وہ پیچھ رہ جاتے ہیں تو عورتیں کچھ ایک دو کلومیٹر آگے جانے کے پاس انتظار کرتے ہیں پھر جب حلیمہ اور اس کے حضرن پہنچتے تو پھر جتی تو پھر وہ آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھ رہ جاتی ہیں جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مکہ مکرمہ کی قریب پہنچ کر وہ عورتوں نے حلیمہ سے کہا حلیمہ اگر ہم آپ کے انتظار کرتی نہیں نا تو ہم تو پھر مہنے سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکتی ہیں ہمیں اندھیرہ ہو جائے گا آپ ہمیں اجازت دیں آپ کی سواریاں کمزور ہیں پانچ میں آ جانا ہم جاتی ہیں اور پچھے لے کے واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں حلیمہ اور اس کے حضرن نے عورتوں کو اجازت دیں چنانچہ نو عورتیں جلدی مکم گرمہ پہنچی اور امیر زادت کے ہاں جو بچے بچیاں تھی انہوں نے گودھ میں لے لی اور وہ جانے کے لیے تیار حلیمہ اور اس کے حضرن کسی دیر کے بعد مکم گرمہ پہنچی حلیمہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کیا بچہ تو سکھی گھر میں ہے ہی نہیں ہاں ایک گھر ہے کہ ہاں پر بچہ موجود ہے مگر بچہ یقین ہے اس کا باپ نہیں ہے باپ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ بچے کو اگر آپ پالے گی تو تمہیں پالے کے اوپر کوئی انام نہیں ملنا گزارہ ہی ہے علیمہ سادھی آئی اس نے آکے بی بی آمنا سے بات چیت کی وہ کہتی ہے کہ جب میں نے سنا کہ بچہ یقین ہے تو دل پر میرا بہت پریشان ہوا کہ محنت بھی کرلوں گی اور مجھے ملے گا بھی کچھ نہیں پھر میرے دل میں خیال آیا کہ علیمہ درہاں بچہ کی شکل کو تو دیکھ لیو بچہ چار پائی پر لیتا ہوا اور اس کے اوپر ایک پتلہ کپڑا ڈالا گیا علیمہ سادھیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پتلہ کپڑا اٹھایا کہ بچہ سولہ ہوئے کہ اس کی شکل دیکھ لیو جب میں نے اس کی شکل پر نظر دالی تو بچے نے آنکھ کھولی اور مسکرایا اس بچے کی مسکرایا ایسی تھی کہ میں تو اپنا دلی دے گئے میں نے سوچا مجھے اس کے پروشت پر اور اجرت ملے نہ ملے بچے کی مسکرایا تو مجھے ملے گی میں لے جاتی گئے چنانکہ آمنا اپنے بیٹا دینے کے لیے تیار اور حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار اب حلیمہ مسکرائی جب بچے کو لے لیا تو بیبی آمنا نے پوچھا حلیمہ آپ مسکرائی کیوں رہی ہو حلیمہ نے جواب دیا آمنا میں نے تو گاؤں کی رہنے والی ہوں کبھی ایسا خود صورت بچہ نہیں دیکھا میں نے تو کبھی گاؤں میں ایسا خود صورت بچہ نہیں دیکھا تو بی بی آمنا نے جواب دیا حلیمہ تم نے گاہوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا میں تو شہروں کے رہنے والی وہ بدینہ بھی contents بھی نہیں مکہ بھی نہیں میں نے تو شہروں میں ایسا خطورت بچہ نہیں دیکھا حضرت اب تکراصلیب بھی قریب سے انہوں نے دیکھا اور انہیں باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات سن Program اور سن کر کہنے لگے حلیمہ تم نے گاہوں میں ایسا خطورت بچہ نہیں دیکھا اور آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور میں تو بھلکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں میں نے تو بھلکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اگر فرق کریں اس وقت حضرت جیبیلی امیر پاس ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی اپنے ازارہ کومنٹس دے دی گئے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کہتے حلیوہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور عبدالبطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور میں نے تو پورے جہان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ بھی سرماد ہی دیئے جب رئیس نام اللہ سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ جواب دیکھتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا عامنہ تم نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا عبدالبطلب تم نے ملکوں میں نہیں دیکھا اور جب رہی تم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا میں پتا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری محبوب میں ایسا حوصلت بچہ نہیں دیکھا اے چہرہ جبائے دور رشتے پتانے آدھری ہر چند وسط میپنم ترحسنے دھا فالاتری آفاق ہا گردیدہ میرے پتان گردیدہ بسیار خوبت دیدہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن جمال عطا کیا تھا کہ کائران میں کہیں اور وصلوں کی ندیر مل ہی نہیں کرتی کہ ایسے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں یقتعہ ہے نبی علیہ السلام اپنی مصطفیٰ میں یقتعہ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن جمال عطا کیا ایسا تھا کہ اگران کا سان لانو آپ کو دیکھ پکا کرتے تھے وَأَهْسَنَ مِنْ کَلَمْبَرَةَتْتُّوَائِدِي اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ کوئی صورت تو چہرہ کبھی آنکھ نے دیکھا لیں وَعَجْمَلَ مِنْ كَلَمْكَلِ مِنْ نِسَاؤُ اور آپ سے زیادہ کوئی صورت بیٹا کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّا مِنْ کُلِ عَيْبِنْ اے محبوب آپ اس طرح عیب سے مُبَرَّا ہو کر پیدا ہوئے ہیں کہ جیسے آپ اپنے من پسند کا حسن لے گا جبی ہمیں آئے ہیں نبی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت یوتیو پر ایسلام کو اللہ نے سبی بنایا تھا سبی کا مطلب ہوتا ہے گھرہ چٹا عام باؤں پہ جس کا دن گھو رہا اور مفور فورت لگتا ہے عام دستور یہی ہے مگر ضروری نہیں کئی لوگ بھوری چٹی ہوتے ہیں مگر ان کے نقصے ہیں نقصے اچھے نہیں ہوتے تو وہ خضورت بھی لگتے ہیں من پھانے نہیں لگتے ہیں تو یوتیو پل ایسلام سبی تھے اور نقصہ نے فرمایا کہ میں ملی ہوں ملی کلوب نکلہ مل سے مل کہتے ہیں نمکین کو اور واقعی نمکین چیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بار بار دیکھنے کی خواہش ہے آپ دیکھیں آپ اگر کسی در میں مہمان پڑھیں نا اور وہ آپ کو ایک کے بعد دوسری سویڈش کھنائے تیسری کھنائے چوتھی کھنائے تو شام تک آپ سویڈش کے نام سے بھی تنگ آ جائیں گے آپ کہیں گے میں میرے سامنے سویڈش کے نام ہی ملکھو اور نمکین ڈش ہم روز کھاتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں اور پھر نمکین ڈش کھانے کی دل میں سلب ہوتی ہے تو نمکین چیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا تو یوتیف علیہ السلام سبی تھے اور ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم ملی تھے چنانچہ دونوں کے حسن کا فرق سمجھ لیئے کہ یوتیف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جو بندہ دیکھتا تھا ان کے حسن کی وجہ سے گورے رنگ کی وجہ سے اس کی نظر کتی نہیں تھی نظر ہی نہیں کتی سکیے لے کے اوپر کسی ہے تو مزر کی عورتوں نے کہا تھا یہ انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ ہے تو یوتیف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ ان کے چہرے پہ کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جو آقا کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا اس کی نظر چہرے پہ حسن ہی نہیں تھی دیکھتے رہنے کو جیتا تھا ایسا اللہ نے حسن دیا تھا تو یوتیف علیہ السلام کو حسن کی شاف ملی تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن کا مرکز ملاتا تھا ذرا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں دیئے کہ جب دائرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے مرکز کا تائیون کرتے ہیں کہ یہاں پہ دائرہ بنانا ہے سب سے پہلے تائیون کس جگہ کا ہوتا ہے؟ مرکز کا پھر دائرے کا وجود شروع ہوتا ہے پرکار رکھتے ہیں اور دائرہ بننا شروع ہوتا ہے پھر جب دائرہ بن جاتا ہے تو آخر کے اوپن پرکار مرکز سے ہٹائی جاتی ہے یعنی مرکز پر پرکار سب سے پہلے رکھی جاتی ہے اور سب سے آخر پر مرکز سے پرکار ہٹائی جاتی ہے یہ بات سمجھا جینا تو آپ کیوں سمجھئے کہ امیاء اکرام جتنا دنیا میں تشیف لائے وہ نبوان کا ایک دائرہ تھا اور نبی علیہ السلام اس دائرے کا مرکز تھے لہٰذا آپ اول بھی تھے اور آخر بھی تھے اول بھی تھے اور نبی علیہ السلام نے اشارت کرمایا کنت نبیع و آدم بین الماء مٹی کہ جب آدم علیہ السلام پانی و مٹی کی حالت پہ تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا تو نبوان آپ کو اللہ نے اس وقت بھی عطا کرمائی تھی اظہار اس کا اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک چالیس دات کی اس لئے انبیعات کو متنے کا مالات ملے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے ملے ان کی وجہ سے ملے کیونکہ آپ انبیعات میں اول بھی تھے اور انبیعات میں آخر بھی تھے ظاہراً آپ دنیا میں سب سے آخر میں تشیف لائیں اور نبوت ملنے کے ادبار سے آپ سارے انسانوں میں سب سے پہلے تھے اسی کو عضرت نالات کرم نے فرمایا سب سے پہلے نبوت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مان کر روشنی بز میں کونوں مقام کو سجایا گیا تو نبیعات میں اول بھی تھے اور آخر بھی تھے اور ہوتا بھی چیتر ہے آپ چیکھیں جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر نات ہوتی ہے پھر ایک بندے کی تقریب پھر دوسرے بندے کی تقریب پھر دیسرے کی تقریب تقریبیں ہوتی رہتی ہیں اور سب سے آخر بھی جو مہمانے خصوصی ہوتا ہے ان کو بلائے جاتا ہے اور ان کی تقریب کے بعد پھر مجلس پر خاص ہو جاتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا اب مجلس تو قائد کی گئی تھی مہمانے خصوصی کے لیے لیکن ان کو سٹیج بھی کم لائے گیا سب سے کائناہ اللہ نے بنائی تھی نبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا امیر محبوب آدمہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں آئی گئی نبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مگر اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر پر سٹیج دنیا میں بلائے اس لیے رہبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ان دبیعین سب سے آخر پر دنیا میں تشریف لانے والے اور جب رہبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے فردہ فرمایا اب اللہ نے اس دنیا کی محفل کو ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا اس سے نبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں اکتارہ و تیسات و انشق القمر قیامت تو ٹکڑے ہو گیا قیامت قریب ہو گی چنانچہ اب ہم پہ یہ وقت خزار ہے نا یہ بس آپ سمجھئے کہ قیامت بہت جلدی قریب آنے والی ہے اور درمیان میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے جیسے مجلس پر دنیا سے وہ تشریف لائے اور دنیا سے واپد فردہ فرما لیا اور اس دنیا کے بنانے کا مقصد جو تھا اللہ نے پورا فرما لیا مجھے 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 مجھے